بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لڑکا ایک نجومی کے پاس گیا اور کہا بابا جی کچھ دنوں سے میرے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہو رہی ہے نجومی نے کہا تمہیں کہیں سے دولت ملنے والی ہے لڑکے نے کہا کبھی کبھی بائیں ہاتھ میں بھی خارش شروع ہو جاتی ہے نجومی نے کہا تم اور زیادہ امیر بننے والے ہو لڑکے نے خوش ہو کر کہا بابا جی مجھے کبھی کبھی ہاتھ کی ہتھیلیوں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے تلووں میں بھی ہارش ہو جاتی ہے مجومی نے غصے سے کہا اٹھو اتھوں تینوتے کھرک پہی ہوئیے مطلب کہ اٹھ یہاں سے تمہیں تو خارش پڑی ہوئی ہے کہیں مجھے بھی خارش نہ لگا دینا دنیا بار کے معاشروں میں کچھ عجیب و غریب اور دلچسپ روایات بکھری پڑی ہیں جو کبھی کبھی حقیقت بھی بن جاتی ہیں اور کبھی صرف ایک خیال ہی ثابت ہوتی ہیں تاہم لوگوں کی ایک بڑی اکثریت اب بھی ان روایات پر یقین رکھتی ہے انہی میں ہتھیلیوں سے متعلق دلچسپ روایات دنیا بھر کے معاشروں میں رائج ہیں اور ہر کوئی اسے اپنے ہی انداز میں مانی دیتا ہے آج ہم آپ کو ہتھیلیوں کی کھجلی کے بارے میں دلچسپ و عجیب روایات کے بارے میں بتاتے ہیں پاکستان سمیت پریسگیر کے اکثر معاشروں میں ہتھیلی میں ہونے والی کھجلی کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر سیدھے ہاتھ کی اتھیلی میں کھجلی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جل دولت مند بننے والے ہیں اور پھر دولت آپ کے پاس آنے والی ہے اسی طرح اگر آپ کے بائیں ہاتھ میں کھجلی ہو تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ کی بدقسمتی کے دن شروع ہو گئے ہیں اور دولت ہاتھ سے نکلنے والی ہے کچھ معاشروں میں بائیں ہاتھ میں کھجلی کا مطلب ہے یہ آپ کے ہاتھ سے جانے والی دولت کو روک لے گی کچھ معاشرومے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کے ہتیلی میں خجلی اس بات کی علامت ہے جو آپ نے محنت کی تھی اس بات کا انعام ملنے والا ہے اس سے ریاضی کی زبان میں کچھ یوں کہتے ہیں کہ دائیں برابر ہے کیش کے اور بائیں برابر ہے رقم کے کھونے کے کچھ معاشرومے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ دولت کے قواہش مند ہیں تو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتیلی کو جیب میں ڈال کر مسلیں اور اس عمل کے نتیجے میں جیسے ہی خجلی شروع ہوگی تو سمجھ لیں کہ پیسہ آپ کے پاس آنے والا ہے بائیں ہاتھ کے ہتیلی میں مسلسل خجلی سے اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور فکر میں لگ جاتے ہیں کہ اسے کیسے روکا جائے بعض علاقوں کے لوگوں کا کہنا ہے اگر ہاتھ کی ہتیلی کو کسی لکڑی سے زور سے رگڑا جائے ہتیلی کی خارش ختم ہو جائے گی جو آپ اپنی دولت کو بچا سکتے ہیں ایک قدیم روایت ہے کہ ہتیلی میں خجلی ہاتھ کی اندرونی توانائی کے بہاؤ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اس روایت کے مطابق جب بائیں ہاتھ کی ہتیلی میں خجلی ہوتی ہے تو اس کا امانی ہے کہ کچھ کام آپ کی زندگی میں آنے والا ہے جس میں آپ کو رقم خرج کرنی ہوگی یعنی پیسے آپ کے ہاتھ سے جانے لگے ہیں جبکہ دائیں ہاتھ میں خجلی کا مطلب ہے کہ آپ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں اس کے بدلے آپ کو پیسے ملنے والے ہیں اس حوالے سے بھارت میں پائی جانے والی روایات کچھ مختلف ہیں جہاں دائیں ہاتھ میں خجلی کا مطلب ہے کہ دولت مردوں کے پاس آئے گی اور بائیں ہاتھ میں خجلی کے معنی ہیں کہ دولت عورت کے پاس آئے گی جو لوگ ان روایات کو نہیں مانتے ان کی سوچ سب سے مختلف ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں خجلی ہو رہی ہے تو آپ کی جلد خشکی یا پھر انرجی کا شکار ہے جس کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ضروری ہے